اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے چلیں پاکستان ٹیم میں ایک بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے تیسرے ونڈے میچ میں ناظرین آپ کو بڑی خوشخبری سے اگاہ کرتے چلیں اور دوستو آپ کو جو پاکستانی کرکٹ فینز ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری آ چکی ہے کیونکہ پاکستان ٹیم میں پرانے کھلاری کی واپسی ہو رہے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے شرجیل خان کی واپسی کے بارے اعلان کیا گیا تھا لیکن ان کو ونڈے سکارڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے جو دو ونڈے میچ ہو چکے ہیں ان میں شرجیل خان کو نہیں شامل کیا گیا تھا لیکن اب جو تیسرا اور آخری ونڈے میچ ہے اس میں شرجیل خان کی واپسی کا اعلان کر دیا گیا ہے ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ شرجیل خان اب پاکستان ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ باقائدگی سے تیسرا ونڈے میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلیں گے اور دوستو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کس کھلاری کی جگہ پر پاکستان ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ فخر زمان کو پاکستان ٹیم سے باہر کیا جا رہے تیسرے ونڈے میچ میں کیونکہ انہوں نے پہلا ونڈے میچ تو اچھا کھیلا لیکن دوسرے میں وہ صحیح نہ کھیل سکے اور اس لیے چیف سیلیکٹر شاید خان افریدی اور پاکستان چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی نے یہی فیصلہ کیا ہے اور کیپٹن بابا رازم نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ شرجیل خان کو اب موقع دینا چاہیے اس ایک میچ میں ہو سکتا ہے وہ اچھا کھیلیں شرجیل خان اور فخر زمان کی جگہ پر ان کے ہو سکتا ہے کہ وہ پوری کر سکیں ان کی کمی ناظرین شرجیل خان کے فینز کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے اور آپ نے ہمیں کمنٹ میں یہ ضرور بتانا ہے کہ شرجیل خان کو شامل کرنا چاہیے یا فخر زمان کو شامل کرنا چاہیے